نئے سال میں کیسا رہے گا بازار؟ کس سیکٹر میں رہے گا دھمال؟ زی بزنس میگا پول دوہزار تئیس میں بتا رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی آشیش بتائیے آشیش بہت سارے سوال پوچھیں اور سبھی جانکاروں کو شامل کیا ٹیکنیکل جو ہوں فنڈامنٹل جو ہوں یا براؤڈلی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مارکچ کو ٹریک کرتے ہیں ان سے بھی کافی سارے سوال کیے تو پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ سال دوہزار تئیس میں کر نویش کرنا ہے تو پیسہ کہاں بنے گا؟ کہاں پر نویش کیا جائے؟ چار بھی کلپ دیئے تھے ہم نے ایکویٹی، گولڈ، ڈیٹ اور ریال اسٹیٹ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی نے بھی ڈیٹ یا ریال اسٹیٹ کا نام بلکل دور دور تک نہیں لیا ایک بھی جانکار ایسا نہیں تھا جہاں پر سہمت ہی ان کی نظر آتی ہوئی لیکن ایکویٹی بھی سب کا بھروسہ لگاتر بنا ہوا ہے چہتر پرتیشت بزار کے جانکار یہ مان رہے کہ یہاں پر جو ہے پیسہ آپ کو ایکویٹیز میں ہی دیکھنے کو ملے گا حالانکہ 26% یہ بھی کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ سال دوہزار تیس تھوڑا سا چالنجنگ دیکھنے کو ملے گلوبل ایسٹیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں تو 26% کا بھروسہ ہے کہ سونے کو بھی اپنے پورٹفولیو میں تھوڑی سی جگہ دے دیجئے اب یہ پوچھا ہم نے کہ اگر ایکویٹیز میں پیسہ بن رہا ہے تو یہ بتائیے کہ انڈیکس میں کتنا پیسہ بنے گا بہت ساری رینجز کے وکلپ دیئے ہم نے 5% 10% کی گراؤٹ کی بھی بات کی 15 سے 20% کا بھی وکلپ جانکاروں کو دیا لیکن کوئی بھی جو ہے گراؤٹ کا جو ہے انمان لگا کر نہیں چل رہا لگ بگ 54% بزار کے جانکار یہ مان رہے کہ آپ کو 5 سے لے کے 10% تک کے ریٹرنز یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور 10 سے لے کے 15% 40% بزار کے جانکاروں کا بھروسہ ہے سیکٹر کی بات کی سیکٹر کون سا جو فوکس میں رہنا چاہیے تو دیکھیں بانکنگ پر بہتر تدیشت بزار کے جانکاروں کا بھروسہ ہے کہ یہاں پر آپ کا پیسہ بن سکتا ہے میٹلز پر بھی امیدیں ہیں 28% بزار کے جانکار یہ بتا رہے کہ 2023 کے لئے اگر آپ کسی کو ایک سیکٹر کو اپنے پورٹفولیو میں جگہ دینا چاہتے ہیں تو میٹل پر بھی 28% بزار کے جانکاروں کا بھروسہ ہے یہ بھی پوچھیں کہ ہم نے کونسے سیکٹر سے دور رہے تو فارما یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میجر کنسنسز آ رہی ہے پچپن پرزیشت بزار کے جانکار یہ کر رہے گی فارما 2023 میں ریٹرن نہیں دے گا اس کو اپنے پورٹفولیو میں مت جگہ دیجے اور آئی ٹی پر بھی دیکھیں تو بھروسہ گھٹا ہے 45% بزار کے جانکار یہ کر رہے کہ آئی ٹی بھی انڈر پر فارم کر سکتا ہے سٹاکس بھی پوچھیں لیکن سر سٹاکس سب کی الگ الگ رہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ادھکتر جانکاروں سے جو کچھ کومن نیمز نکل کر رہے ہیں دو نام ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیڈرل بینک اور آئی ٹی سی یہاں پر براڈلی اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے بزار کے جانکار ایسے ہیں جن کا ان دو سٹاکس کے اوپر بھروسہ ہے